اچھلی زندگی مجھے ایسے زائل ہوتی بھی نظر آئی میں ان کے پاس سے اٹھیا کیونکہ پھر میں نے کہا نہیں آ رہی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں اٹھ کے ان کے کمرے سے باہر آ گیا جو دوست میرا لے گیا تھا میں نے اس کو کہا اس نے مجھے کہا کیوں مولانا کی باتیں اچھی نہیں لگیں میں نے کہا اچھی لگیں بس ٹھیک ہے سوچوں گا اس کے بارے میں اکدم خیال آیا مجھے یہ تو میری موسیقی کے خلاف بات ہو رہی ہے توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور سب سے بڑھ کے موسیقی روح کی ہاں کیا ہے ہاں نا موسیقی روح کی غزہ ہے نا ہے کی نہیں آپ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہے نا موسیقی روح کی غزہ ہے ہم نے تو یہی سنا خیر میں باہر نکلا باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک مجمع بیٹھا ہے بہت بڑا میں نے اپنی جینز پینی بھی تھی ٹی شٹ تھی لمبے لمبے میرے بال تھے ہیرو بن کے میں باہر نکلا اب جو میں وہاں آ کر باہر بیٹھا تو میں نے دیکھنا شروع کیا تو ہر آنکھ مجھے دیکھ رہی کہ یہ کہاں سے آ گیا یہاں پر اتنے میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا مجھے آ کر کہنے لگا آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا پھر اس نے اپنے سوال کو دھرایا میرا مطلب ہے باقائدگی سے نماز پڑھتے ہیں پھر میں اس کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا کہتا ہے اگر نہیں پڑھتے تو پڑھ لیا کریں آہاں میں سوچنا شروع ہو گیا اب میں نے کہاں بھی تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا آئے گا پوچھے گا آپ فلان چیز کرتے ہیں پھر تیسرا آئے گا آپ فلان چیز کرتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا چلو یار بس اب یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لے جاؤ مجھے یہاں سے کہ نے لگا ایک منٹ بیٹھ ایک منٹ بیٹھ ایک منٹ بیٹھ میں نے ایک بڑے خاص آدمی سے تیری ملاقات کروانی ہے میں نے کہا میں نے کس دیرے کسی خاص آدمی سے نہیں ملنا یار مل لیا جس کو دیکھو کوئی کہتا ہے یہ کر لو کوئی کہتا ہے وہ کر لو ہم کونسا کو برا کام کر رہے ہیں یار گانا گانا کونسا کوئی برا کام ہے جینز پہن لنا کونسی کوئی بری بات ہے یار میں کونسا گناہ کر رہا ہوں ساری دنیا کو خوش کرتا ہوں کہتا ہے ہاں ہاں یار بات تیری ٹھیک ہے ایک منٹ تو رک میں نے کہا نہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکھوں گا یہاں پر تو اس نے ایسے میرے آگے ہاتھ جڑے ایک منٹ کے لیے رک صرف ایک منٹ کے لیے رک بھاگا بھاگا گیا اور ایک صاحب کو لے آیا دیکھنے میں بڑے بزرگ سے بڑے خوبصورت سے وہ آج دن تک میرے بڑے دوست ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر بلند اقبال ان کو لے آیا اور لے جا کے ایک دم میرے سامنے بٹھا دیا میں نے کہا لو جی ایک مولوی گیا دوسرا آگیا میں نے کہا میں کب تک ان کے پاس بیٹھا رہوں گا بھائی اب یہ بھی کوئی چند نصیحتیں کرے گا مجھے اب میرے اندر یہ اندر میں کھول رہا میرے کان گرم ہو رہا اور میں کہا میں کس طرح اٹھوں یہاں سے اب انہوں نے میرے سے بات کرنی شروع کی بڑے پیار سے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا جی میرا نام جنید جمشید ہے اچھا 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 ٹھیک 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 بڑی اچھی بات ہے میرا نام ڈاکٹر بلند اقبال ہے ویسے آپ کرتے کیا ہیں اب میں نے اپنے دوست کو دیکھا جنید گنی کو میں کیا بولوں میں کیا کرتا ہوں تو اس نے آگے سے کہنا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ پھر نہیں کیا کیا بولے گا معاذ اللہ ماری نہ دے مجھے تو میں جنید گنی کو دیکھا اور پھر میں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے جنید گنی اس کو کہتا ہے ارے سر کیا کرتے ہیں آپ آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ کون ہے اب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اور بھی پریشان ہو گئے کہ میں کیوں نہیں پچھان رہا ہے اس آدمی کو کہنے لگے معاف کرنا بھئی جنید کون ہے یہ کون ہے یہ ارے یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر بلند صاحب کہنے لگے ارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ مسلمان کی تو شانی یہی ہوتی ہے جس کام کو کرتا ہے آگے ہی بڑھ جاتا ہے میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہیں اس سے لگاؤ دوستی اچھا میں اور ڈاکٹر بلند اقبال بعد میں بڑے دوست ہو گئے ہم بڑا ہستے تھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ بات اس دن آپ نے مجھے کیسے کہی آپ کو تو پتے نہیں تھا میں کون ہوں کہتے ہیں جب میں نے کہا نا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اسی وقت میرے دل سے دعا نکلی یا اللہ کوئی ایسی بات بتا کہ میں اس کا دل جیت لوں کسی طریقے سے تو اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی کہ تو یہ بول کہ مسلمان کی شانی یہی ہے جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جنید صاحب ہم لوگوں کے جسم کے ڈاکٹر ہیں آپ لوگوں کے دل کے ڈاکٹر ہیں بس میں نے ان کی یہ بات سنی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا آپ دوست بنا لیجے آج اس بات کو سترہ سال ہو گئے ہیں میں اور ڈاکٹر بلند اقبال ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کس قدر ایک مزائیہ آدمی ہیں ان کے پاس لطیفوں کی بھرمار ہے ہم جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو بے شمار لطیفے سناتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کیا اور میرے سامنے کھانا لاکے رکھا گیا تو جیسی کھانا لاکے رکھا گیا میں جیسی پلیٹ میں ہارڈ ڈالنے لگا داکٹر صاحب نے بھی اپنا ہارڈ ڈال دیا میں نے کہا یہ کیسا ڈاکٹر ہے جس پلیٹ میں میں کھا رہا ہوں اسی پلیٹ میں اس نے بھی ہارڈ ڈال دیا اتنا ناواقف انسان تھا میں میرے دوستوں جب میں نے شروع شروع کے اندر اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے یہ بات فرمائی اے نبی آپ فرما دیجئے قُلْ اِنَّسْوَلَاتِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے اس آیت کے مغز کو ایک شاعر نے عجیب طریقے سے کہا کہ میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی